سلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے امید خیریت سے ہوں گے میں ہوں تسلیم محسن اور آج جو میں آپ لوگوں کے لئے ریمیڈی لے کر آئی ہوں وہ ریمیڈی ہے ہاتھ اور پانگوں کو خوبصورت بنانے کے لئے ہم اپنے فیس اور نیک کی تو بہت حفاظت کرتے ہیں بچہ بات آتی ہے ہاتھ پیرو کی تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں جبکہ ہاتھ پیرو کو زیادہ حفاظت کی ضرورت ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ ضرورت کی 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 ضرورت بلکہ آپ بچوں کے بھی ریمیڈی لگا سکتے ہیں بچوں کے بھی ہاتھ پاؤں ساف ہو جائیں گے یہاں میں نے کچھ چیزیں نہیں ہیں جس میں ہے میرے پاس ترنپ جس کو کہتے ہیں شلجم اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ نیبو رس گریسلین اور روز وارٹر میرے ہاتھ دیکھ سکتے ہیں جبکہ میں سارا کام کرتے ہوں نہ کہ کہیں سے گندے ہیں نہ کہیں سے کالے ہیں میں برتن بھی دھوتی ہوں کپڑے بھی دھوتی ہوں لیکن پھر بھی میرے ہاتھ قراب نہیں ہیں تھوڑے بہت ہو گئے پھر اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے لوگوں کے میں نے دیکھے ہیں کالے کالے دھپے پڑے ہاتھوں پہ پلیز کچھ یوز کلیا کریں اپنا آپ کا سافت سترہ کرنے کے لئے اور میرے ہاتھ پہ کرز بھی نہیں ہیں تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ہی جو ہیں میرے ہاتھ سافت سترے رہتے ہوں اور میں یہ اور ایک اور ایک ریمیڈی ہے بہت مشہور وہ یوز کرتی ہوں اکثر اپنے ہینڈ پہ اب بات کرتے ہیں شلجم کی بہت سارے اومیگا فیٹی ایسٹس پائے جاتے ہیں مینگمیشم ہوتا ہے آئیرن ہوتا ہے کپر فائبر اور بہت سارے وائٹمین سپائے جاتے ہیں کسام کسام کے جن کی وجہ سے ہماری سکن میں ایک پنکی شنیر گلو میک اٹ وائٹ کرتی ہے ہماری سکن کو خودرتی طور پر ایک سفائی سمپل بات بولوں تو شلجم ہوتا ہے اسکن کو ساف کرنے کا کام کرتا ہے اور اسکن کی ساری لیئرز کو ساف کرتے ہیں تو اس کا ریزرٹ جو ہوتا ہے پھر وہ لانگ لاسٹنگ رہتا ہے تو یہاں میں نے شلجم کے چھلکوں کے ساتھ آدھا شلجم لیا تھا تقریباً کوئی آٹھ سے چھوٹے چھوٹے آٹھ پیس لی ہوں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت بارک بارک آپ لوگوں نے کٹ لینا ہے اگر آپ صرف شلجم کو بوائل کر کے ہی اس کو میش کر کے اگر اس میں آپ تین دن تک اپنے پاؤں بھگویں اور لال لبسٹک لگا کے ویسنین کے ساتھ سو جائیں چوتے دن باقی آپ کے پاؤں ایسے لگیں گے کہ کسی نے آپ کے پاؤں کو ٹھینج کر دیا ہو کالے پاؤں سے سفرد پاؤں ہو جاتا ہے یہ قدرتی طور پر اللہ کی بنایا ہوئی کچھ نیمتیں ہیں جن کو استعمال اگر ہم کریں تو ماشاءاللہ ہم بھی خوبصورت ہو سکتے ہیں ہمیں پلاسٹک بننے کی ضرورت نہیں ہے دوسری چیز جو یہاں میرے پاس ہے وہ ہے گریسلین یہاں میرے ساری چیزوں کو ہم وزن لیا ہے جیسے کہ دو چمز میں نے اگر نیبو کا جوس لیا ہے تو دو چمز ہی میرے پاس گریسلین تھا اور دو چمز ہی روز وارٹر تھا اور آٹھ سے دس چھوٹے چھوٹے ٹکرے میرے پاس شلجم کے تھے ایک چھوٹا شلجم آپ لوگ لے سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اگر میں بات کروں گریسلین تو گریسلین کے اندر بھی وہ قولیٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کو پنگ کرنے کے علاوہ نریش کرتی ہیں اندر سے نریشمنٹ ہاتھوں اور پاؤں کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ گھی لگا سکتے ہیں آپ سفیک مکھن لگا سکتے ہیں آپ لوگ پیل لگا سکتے ہیں لیکن ہاتھ پیروں کو نریش کرنا بہت ضروری ہے وہ بھی جب جب آپ کیمیکل کی کانٹیک میں زیادہ رہتے ہیں دوسری چیز میرے بات یہاں پہ ہے نیبو کا رس اگر نیبو کے رس کی بات کریں تو نیبو جو ہے جو ہمارے ہاتھ جگہ جگہ سے کالے ہو جاتے ہیں یہ اس کو بلیچنگ ایجنٹ کے طور پر یوز کر کے اس کو ساس اترا کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ملومین بھی پائے جاتے ہیں جس سے پیگمنٹیشن سکن کی کم ہوتی ہے کلٹ ساف ہوتا ہے ہمارا اور اگر بات کریں اور تو اس میں انٹائی اکسیڈنٹ بہت اچھے ہوتے ہیں بائٹمین سی بہت اچھا سورس ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہینڈ کی کٹس وغیرہ پڑھ چاہتے ہیں یہ ان کو بہت اچھے تریٹ کرتے ہیں اکثر چھوڑی سے کام کرتے ہیں آپ لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ مگوٹھے پہ نشان پڑھ گئے اور وہ نشان کالے کالے دھبے چھوڑ جاتے ہیں ناخونوں کے پاس کالے کالے پھیلے پھیلے دھبے پڑھ جاتے ہیں تو اس کے اندر نیبو کا رس ہے وہ ٹریٹمنٹ کرے گا انسا فنگل انفیکشن کو ختم کرنے کے لئے اور ان کا کلائر لائٹ ٹون کرنے کے لئے تو یہاں میں نے نیبو بھی دو چمج لیا جاتا اچھا ایک اور بات کا خیال رکھے گا کہ پلیز ہر چیز کا جوسنا تانسہ یوز کرے گا رکھا ہوا نہیں اس ریمیڈی میں اور آپ لوگ اس ریمیڈی کو سٹور بھی کر سکتے ہیں نیکس چیز ہمارے پاس آجاتی ہے روز وارٹ روز وارٹ روز وارٹ ہمارے اسکین پی ایس ریلیو ہوتے ہیں اس کو بیلانس کرتا ہے اسکین کو ساف کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں انٹی انفلیمنٹری اور انٹی سیپٹک پرپرٹیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی ایچن یا پر کوئی بھی جراسی ہمارے ہاتھوں پہ روز اگر نے شروع کے مٹھ کوئی دانوں ساکتے ہیں ڈیجändernی ہو سکتے ہیں اگر AM قرآن بڑمر کرنے میں کام کرتی ہیں اس لگے انٹی ایجائرز مرحر کے مٹھ میں یہ میں بلینڈ کرتیں آپ کو ساکر بلینڈی مہت متعلقت whom rix ساکر بہد ساکر بلینڈ نہیں ہوتا مجھے اس کیارے کا پیس ٹھیک ہے اس میں دانا ہے اس میں اور سٹر بلیند کروں گا دانا میرمز에서 چل جان کے پیس باقی تھے اس کو اور گھروں گی اس کو اپنی گرم کھروں گی یہ پیس والمین ہمارے پاس آتا ہے اس کا پیس در دنی چھان کریں گے جاننا ہے ہے آپ لوگ چھانی کا یعنی گا ململ کے کپڑے کا یعنی گا میں پریسنلی نیٹ یکی لوگایوز کرتی ہوں بھگونے کے پاس میں سن ڈرائے کرتی ہوں اس سب مکسٹر کو اپنے سنیٹ میں ڈالنا ہے اور سارے جوس کو اپنے ڈرین آؤٹ کر لینا ہے ڈرین آؤٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس سیرم کو جب بھی ٹائم ملے آپ لوگوں کو جس وقت بھی ٹائم ہے فریز سے نکالنا ہے اپنے ہاتھوں پیروں پر لگانا ہے بس چھوڑ دینا ہے آپ لوگ یہ تین دفعہ کر سکتے ہیں چار دفعہ پائچ دفعہ جب بھی آپ کو ہارڈ ڈرائے لگی ہے ٹائم ملے رکھنا آپ کو فریز میں ہے ورنہا شلجم کی وجہ سے خراب ہو جائے گا اگر بہار رکھنا ہو تو شلجم نہیں ڈالیں تو یہ دو دن تک یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر اپنے شلجم ڈالا ہے تو آپ کو اس کو فریز میں ہی رکھنا ہے تو یہ ایک ہفتے تک آرام سے یوز ہو جائے گا لیکن یہ تھوڑی کانٹیوٹی میں بنایا تھا تو میرا تو چار دن میں ہی یوز ہو جاتے ہیں میں اپنے بچوں پر بھی یوز کرتی ہوں میرے بچوں کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ پینکش ٹائر ٹون میں ہیں میری تو پھر بھی غراب ہو گئے ہیں تو آپ لوگوں نے اس سیرم کو بہت اچھے سے اپنے ہاتھوں پہروں پر لگا رہا ہے فیس کے نہیں ہی سیرم صرف ہینڈز اور لیکس کے لیے ہیں اگر آپ بہتر ریزن چاہتے ہیں تو اچھی کانٹیوٹی میں لگائیں اس کو جبز کریں اپنے ہاتھوں پہروں کے اندر اور سوکس پہنے رات میں اور سو جائیں جب آپ واقعی ایک ہفتے تک ڈیلی ہی کریں گے تو آپ لوگوں کو قدرتی طور پر اپنے پہروں میں اور ہاتھوں میں بہت ڈیفرنس نظر آئے گا چاہے تو تصویر کھیس لے گا ایک ہفتے پہلے کی اور ایک ہفتے بعد کی تاکہ ڈیفرنس بہت اچھے سے محسوس ہو جائے اگر آپ لوگوں کو میری ریمیڈی پسند آئی ہو تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں بتانا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک کا اندزار کیجئے گا تب تک کے لیے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور میں آپ کو اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ